ویلکم میک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ سب کو پتا چلی چکے کہ میں تین چار دن سے گئے سوشل میڈیا سے ٹوٹلی کٹ آف تھا آج صبح میں نے سوشل میڈیا اوپن کیا اور بھائی صاحب کلکی کے میکرز نے جو کیا ہے ان اللے کرٹکس کے ساتھ یار مطلب کہ میں کہتا ہوں مزہ آ گیا اور آئی نو آئی نو آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا اور بلیو می اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو نہیں پتا کہ بھائی کلکی کے میکرز نے ان اللے کرٹکس کے ساتھ کیا کیا ہے تو بھائی آپ کو اتنی ہسی آئے گی نا سب سے پہلے میں نے جب دیکھا صبح میں ہنس ہنس گئی میں نے کہا یار بھائی صاحب اب دیکھو نا مزی کی بات یہ ہے کہ ان اللے کرٹکس نے کوئی اب بھی تک کچھ بھی نہیں بولا کچھ بھی نہیں کیا سارا سینے کمپلیٹ دیکھ رہا مزہ آنے والا آپ کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ کی گئی جیسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی دیکھنے کو ملے سو ٹویٹر کے دو مہان کرٹکس میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ فلم کے میکرز ہم سے بعد میں آتے ہیں یعنی کہ ہم نمبر ون پر ہیں میکرز نمبر ٹو پر ہیں میکرز بعد میں آتے ہیں بھائی ہمیں جو پتا ہے وہ میکرز کو بھی نہیں پتا ہمیں پتا ہے کہ کون سی فلم اچھی ہے ہمیں پتا ہے پبلک نے کون سی فلم دیکھنے ہے بلکہ نہیں ہم جو بولیں گے پبلک وہی دیکھی یہ ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ان کو لگتا ہے ایسا ہو کیونکہ گئیس انہوں نے کبھی اپنے کمیٹس پڑے ہو تو ان کو پتا ہو نا اگر آپ ان کے کمیٹس میں جاؤ تو بھائی صاحب ایک الگ ہی وہاں پر سینیریو چل ایک نیو پرسن جو کہ سوشل میڈیا پر آئے ایکس پر آئے اور وہاں پر آ کر ان کی پوست دیکھے اوپر سے جب پوست دیکھیں کہ کہے گا اچھا سکل کل کی تو سچ مجبوری فلم ہے پھر جب وہ کمیٹس دیکھے گا تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ بھائی یہ کیا سین ہو رہا ہے ایسا سینیریو چل رہا تھا پچھلے دنوں میں مطلب کہ مجھے نہیں لگتا کہ ان لوگ نے اور یہ کمیٹس پڑھتے ہوئی نہیں ہے دیکھو سچ بات بتاؤں ان کو غرسی بھائی سب سموسے سے میں سموسا وڈ یوز کروں گا دوسرا وڈ یوز نہیں کروں گا اب گئیس ان کو جس چیز کی مانگ تھی میکر سے میکر نے وہ دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کل کی کی ٹھیک بجے صرف دو ہیں ایک تھرڈ بھی ہے تھرڈ پہ میں بعد میں آتا ہوں لیکن پہلے یہ دو میں ان کا نام نہیں لوں گا آپ سب کو اچھی طریقی سے پتا ہے کہ یہ کون ہے میں ڈے ون سے بھائی ساب ان کو ٹارگٹ کرتا آ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بھائی ساب اس بار کل کی کی ٹائم جو کیا آج سے پہلے انہوں نے کسی فلم کے ساتھ نہیں کیا آج سے پہلے بھی بھائی ساب بہت اُلٹے پھلٹے سین ہوئے لیکن نہیں ان لوگوں نے کل کی کی بینڈ بجائی اور کل کی کی بینڈ کیسے بجائی ڈے ون میں بھائی ساب جب ان کو میکر کی طرف سے کچھ نہ مل پایا تو انہوں نے دھائی سٹار دیے اور صرف اور صرف پورے کی پورے سوشل میڈیا کے اوپر سب کچھ لے لو پبلک ریویو لے لو یوٹیوبرز کی ریویو لے لو سارے ریویوز لے لو صرف یہ ایک ایسے نلے کریٹکس تھے جنہوں نے بھائی ساب 2.5 سٹار دیے کل کی کو اب دینے کے بعد بھائی ساب میں نے کہا بھٹھی کہ دے دیے ہیں تو باز قتم شاید ان کو سچ مجھ فلم پسند نہیں ہوگی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب سب کو فلم اچھی لگ رہی ہو اور کئی بار آپ کو نہیں لگتی ہے تو آپ بھی پریشان اچھا مجھے نے اچھی لے گیا ایسا سیناریو ہوگا اب جب ان کو فلم اچھی لے گی تو میں نے بھی سوچا کہ ان کو اچھی نہیں لگی ہوگی بات ختم لیکن اس کے بعد انہوں نے ٹارگیٹ کیا کل کی کی باکس آویس کولیکشن کو فیک باکس آویس کولیکشن ایون کے ابھی دے 24 ہے آج یعنی کہ آپ سمجھو کہ ابھی تک یہ روزانہ روزانہ میرا بھائی ڈے ون میں جو کولیکشن آئی میکرز نے دی انہوں نے اس کا کام بتایا ڈے ٹو میں جتنی بدے اس کا کام یعنی کہ یہ روزانہ ہی اپنے پاس یہ فگرز بتاتے آ رہے تھے اور جو ایک کریٹکس کرتا تھا تھوڑی دیر بعد دوسرا بھی بھائی صاحب اس کی کوپی ویسا ہی کرتا تھا یہ جو دون اللے کریٹکس تھے تو یہ بھائی صاحب کرتے کرتے کل کی کیوں فیک بول کل کی نے بوکس آویس کولیکشن سکیم کیا کل کی نے لگ بک دو سو کروڑ روپے کا سکیم کیا یعنی کہ اگر ایک ہزار کروڑ کم آیا تو بھائی صاحب دو سو کروڑ اپنے پاس سے ڈالا آٹھ سو کروڑ اس کی اوفیشل کولیکشن تھی یہ وہ اب میں نلے تو اس فلم کے پیچھے پڑا ہے اگر اس نے چل آٹھ سو کروڑ بھی کم آیا تو کیا آٹھ سو کروڑ کم ہوتے ہیں بولی ووڈ میں وہ فلم ہندی بیلٹ میں بھائی صاحب کل کی نے دو سو پچاس کروڑ پلس کی نٹ کولیکشن کر لی ہے کیا یہ کم ہے میرا بھائی بولی ووڈ کی اپنی فلمز نہیں کر پاتی اتنا میرا بھائی بولی ووڈ کی اپنی فلمز کی بھائی صاحب وش ہوتی ہے کہ وہ یہ اتنا کر پا ہے وہ نہیں کر پاتا ان کی وش ہوتی ہے کہ بھائی دو سو پچاس کروڑ چھوڑو پچاس کروڑ ان کی فلم کر جائے نہیں کر پاتی ہیں لائف ٹیم ان ولمز کی بھائی صاحب بولی ووڈ کئی ایسے ایکٹر ہیں جن کی ویش ہے کہ بھائی صاحب میری فلم ہنڈرڈ گروڈ کی لائف ٹیم نیٹ کر جائے بھائی وہاں پہ ایک ساؤتھ سوپر شار اتنی بڑی تباہی مچا رہے ہیں تو اس میں آپ کو کیا ہونا ہے تو اب ہوا کیا میکرز جو ہیں کلکی کے میکرز انہوں نے اوفیشلی بھائی صاحب ان دونوں کریٹکز کو لیگل نوٹس بھی دیا اس لیگل نوٹس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو باکس آف اس کلیکشن ڈے ون سے لے کر ابھی تک آپ نے بولی ہے کہ ڈے ون میں ہمارے اکورڈنگ اتنا میکرز نے ڈے ون کا ون نائنٹی ون کروڈ بتایا اور انہوں نے لگ بگ ایک سو پچاس کروڈ بتایا جو بھی تھا اٹس اکرا تو اس طرح آپ نے جو بھی باکس آف اس کلیکشن بتائی ہے آپ اسے پروف کرو اگر آپ نے پروف کر دیا تو ٹھیک اگر آپ نے پروف نہ کیا تو ان دونوں نلے کریٹکز نے ایک نے بھی پچیس کروڑ دینے ہیں دوسرے نے بھی پچیس کروڑ دینے ہیں میرا بھائی پچیس کروڑ روپے کا ان پر لیگل کیس نوٹس ہوا ہے کہ اگر انہوں نے جو باکس آف اس کلیکشن بولی ہے اور یہ جو سارا کچھ بھائی صاحب اس نے اتنا کمائیا اس نے اتنا کمائیا ڈے ون میں اتنا ڈے ٹو میں اتنا ابھی تک اتنا تو اگر یہ پروف نہ ہوا تو ان کو پچیس پچیس کروڑ دینا پڑے گا یعنی کہ میکرز نے ڈبل گیم کھیلی میکرز نے ان کو ایسا فسایا ہے کہ یہ اب درے میں ہے اتنا ڈرے میں ہے کہ بھائی آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے اور جس تھرڈ کریٹکز کی میں بات کر رہا تھا وہ تو کوئی اتنا نلہ کریٹک ہے میرا بھائی اتنا نلہ وہ کلکی کی آنے سے پہلے کلکی کی اس نے خوب برائیا کی کلکی آئی اس نے خوب پوزیٹیوٹی کی پھر اس نے جب دیکھا کہ یہ دو نلے کریٹک تو بھائی سب نیگیٹیوٹی کر رہے ہیں میں بھی نیگیٹیوٹی کرتا ہوں اس نے بھی نیگیٹیوٹی شروع کر دیا اور ابھی جب کلکی نے لے کر نوٹس بیڈا اس نے سارے ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیا بھائی پھر دم رکھا کرو نا جب آپ ایک ایسا کام کرتے ہو تو پھر دم رکھا کرو ایسی چیزیں ڈیلیٹ کیوں کرتے ہو میرا بھائی تو خیر دوستو ابھی دیکھنا ایمپورٹنٹ ہوگا کہ نیکس یہ لوگ کیا کرتے ہیں لیکن ان کا مو میکرز نے بند کروایا ہے اور ایسا بند کروایا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آفیشل جو باکسو یار آپ کو سیمپل بٹس میں میں آپ کو بتاؤں آج کلکی کا ڈے ٹویٹی فور ہے آج مارننگ میں میرا بھائی آج مارننگ میں بیڈ نیوز سے زیادہ تو بھائی صاحب کلکی کی ڈے ٹویٹی فور کی ٹکٹ سوڑڈ ہوری ہیں بھوک مائشو کی اوپر تو اور آپ کو کیا پروف چاہیے بھائی کیا بکمائشو جھوٹ بول رہا ہے ابھی تک 1.22 کروٹ ٹکٹ سولڈ آٹ only on بکمائشو تو کیا یہ جھوٹے نمبرز ہیں یار ایک تو میں بولوں نا کی یار ہاں بھائی یہ جو دو نلے کریٹکس بول ہیں ان کی بات میں دم ہے لیکن ان کی باتوں میں دم کیا صاف نظر آتا ہے ہیٹ نیگٹیویٹی کی یہ نیگٹیویٹی کر رہے ہیں بھائی صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ نقل کیلئے بھی اکل کی ضرورت ہو جائے تو وہ ان کے پاس نہیں ہے انہوں نے بھائی صاحب ہیٹ کیا مطلب کہ ہیٹ کر رہے ہیں اور صاف دکھا بھی رہے ہیں اوپن آکے کہ ہم کلکی کو پسند نہیں کرتے ہم نے پرباز کو پسند نہیں کرنا ہیٹ وہ ایٹ سیکٹرہ تو بھائی ابھی بھکتو نا 25 کروڑ روپے دینا فیرکو کہ مجھے پتا ہے آپ نے پروف تو کرنا نہیں ہے کر پانا ہی نہیں ہے یار دیکھو بھائی آپ کے نمبر سے زیادہ تو ٹریڈ کے نمبر ہے میرا بھائی ٹریڈ کے کورڈنگ چھے سو کروڑ کی نیٹ کولیکشن ہو چکے آپ ابھی چار سو کچھ پہ بیٹھے ہوئے ہو پاگل ہو آپ یار ٹریڈ کے نمبر کم ہے میکرز کو اسے زیادہ ہے ٹریڈ جس پہ ہم سب بلیو رکھتے ہیں بات ہے نا لیکن بھائی صاحب ٹریڈ جب اتنا آگیا ہے تو آپ کہاں پہ ہو تو خیر دوستو اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ جو بھی رپورٹ آگیا آپ کو بتاؤں گا لیکن کمیٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانا کی کیا ان کے ساتھ صحیح ہوا نہیں صحیح ہوا غلط ہوا کمیٹ سیکشن کے اندر بتاؤ سو اب دیکھنا ہے کہ اور دیس is the official بہت سے لوگ اس کو فیک بولیں this is not a fake this is official میکرز نے officially legal notice بیجھا ان دونوں کو پچیس پچیس کروڑ کا کہ اگر آپ نے باکس آویس کولیکشن پروف نہ کی تو پچیس پچیس کروڑ آپ نے دینا ہوگا سو مزا آنے والا ویڈیو کو لائک کرو چینل کے سبسکرائب کرو رکھلی آنے والا تینکس و روچنگ